تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اس کے اوپر کوٹ لگا تھا یہ کیا چیز تھی دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں شیڈو ایلیمنٹس یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم دو کولن لگا کے یوز کرتے ہیں دو کولن لگاتے ہیں اور پھر اس کے آگے اس ایلیمنٹ کا نام لکھتے ہیں یعنی کہ جیسے اس ایلیمنٹ کا جو نام ہے وہ ہے کیا نام ہے اس کا آفٹر ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا نام ہے آفٹر یہ دو کولن کے بعد ہم نے یوز کیا ہے تو یہاں پر یہ آفٹر کیا کام کرے گا صحیح ہے اب یہ خالی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے ایسے اور بھی ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ اگر آپ یہاں پر جائیں اور یہاں پر جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اوپر چلتے ہیں یہ ہم کہاں نکل گئے اس کو ہم یہاں سے لے لیتے ہیں ہم یہاں پر جائیں شیڈو کلاس اینڈ شیڈو ایلیمنٹ تو شیڈو ایلیمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہاں پر بہت آسان سی ڈیفنیشن میں لکھا ہے شیڈو ایلیمنٹ is used to style specified part of an element یہاں پر جو ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے سی ڈیو ایلیمنٹ کی ڈیو ایلیمنٹ کون س کے مثال کے طور پر ڈیو ایلیمنٹ ہے ڈیو ایلیمنٹ ہے ڈیو ایلیمنٹ ہے اب یہاں کہہ رہا ہے کہ شیڈو کورٹ ایلیمنٹ is used to style specified parts of an element specified part کا مطلب یہ ہے جو آپ نے پہلے سے element لکھ دیئے web page کے اوپر اور اب اس کسی part کو آپ access کرنا چاہتے ہیں اب element کے مختلف part ہو سکتے ہیں element کا ایک part ہو سکتا ہے before یعنی کہ element سے پہلے ایک ہو سکتا ہے after element کے بعد first line first letter یہ سب کے سب element کے part ہو سکتے ہیں تو شیڈو elements without writing code مطلب اب ہم جا کے کسی بھی element کو الگ الگ جا کے اس کو change کریں اس میں changes کریں اس سے بچنے کے لیے ہمیں شیڈو elements شیڈو elements ہمیں یہ access دیتے ہیں کہ ہم اس html کے کسی بھی element کو کہیں سے بھی access کر سکتے ہیں اور ایک کو نہیں collection میں کر سکتے ہیں تھوڑی سی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی limitation بھی ہے کہ جو شیڈو elements کے ساتھ properties آپ use کریں گے css کی وہ یہ ہے font color background properties wordpress spacing let's spacing text decoration vertical align text transformation line height and clear اس کے علاوہ جو شیڈو elements ہیں basically وہ directly apply ہوں گے block level elements کے پر اب ہم ان کو تین طریقے سے apply کر سکتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ block level element کون سے ہوتے ہیں دیکھیں html میں دو طرح کے element ہیں ایک ہے inline اور دوسرا ہے block level اگر ہم block level element کی بات کریں تو ایسے element جن کو آپ ایک کے بعد ایک لکھیں تو وہ data اپنا ایک کے نیچے دوسرا کے نیچے تیسرے کے نیچے چوتھا اپنا data کو show کریں گے مطلب وہ آپ کو ایک کے نیچے ایک data show کریں گے لیکن parallel نہیں show کریں گے لیکن اگر ہم inline element کی بات کریں تو وہ آپ بھلے ایک کے نیچے ایک لکھیں وہ اپنا data ایک ساتھ show کریں گے مطلب ایک ہی row میں show کر دیں گے اگر block level element کی بات کریں تو کافی سارے ہیں جس میں div aside اور اس کے علاوہ nave اس کے علاوہ section footer header اس کے علاوہ p paragraph اس کے علاوہ h123456 یہ سارے block level element ہیں اور اگر inline element کی بات کریں تو img bu i span یہ سارے کے سارے inline element تو یہ inline element پہ apply نہیں ہوگا بلکہ یہ block level element پہ apply ہوگا اب sheeto elements کی اگر بات کی جائیں تو اس کو تین طریقے سے apply کر سکتے ہیں تین طریقے سے کیسے مطلب یا تو آپ اس کو directly apply کر سکتے ہیں on each and every element of a web page مطلب جتنے بھی element آپ نے web page پہ لکھے ہیں keep in mind کہ میں element کی جو بات کر رہا ہوں وہ html کے tags کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ web page کے اوپر آپ نے کئی سارے div لکھے ہیں کئی سارے aside ہیں کئی سارے b ہیں u ہیں i ہیں جو بھی ہیں ان پہ directly سب پر apply کر دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک element کو select کریں اور وہ جتنی بار web page پہ آیا ہے صرف اس پہ apply کریں ٹھیک ہے ایک ہو گئی all approach اور ایک ہو گئی selected element approach ٹھیک ہے selected element approach ہم css میں کہیں گے selector approach مطلب آپ سارے b پر apply کریں گے سارے p پر apply کریں گے all h1s پر apply کریں گے تو وہ کلائے گا کیا selector approach اور تیسری approach ہے جس کو ہم class اور ڈیس پر apply کر سکتے ہیں مطلب ہم نے جتنی بھی classes بنائی ہیں اور اس class کو جہاں جہاں use کریں گے اس کے اوپر shadow element کو استعمال کریں جیسے ہم نے dot row کی class بنائی dot call کی class بنائی whatever جو بھی class بنائی اس کے اوپر ہم apply کریں تو اس کے اوپر بھی use کر سکتے ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیسے use کریں گے پہلے ہم دو elements کو ذرا discuss کرتے ہیں ایک before and ایک after یاد رکھیں before shadow elements کسی بھی element کے کسی selector element کے کسی class کے element کو یا تو before مطلب جب وہ اس میں کوئی چیز initial part ہے وہاں سے access کر سکتے ہیں after مطلب اس کا end کے بعد کے حصے کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیسے کیا ہو رہا ہے ہمشنی کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے اس کے لیے یہاں پر آپ کے لیے دیکھیں یہاں پر ایک میں نے web page بنا رکھا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے shadow element dot html اس میں میں آپ کو element کے اوپر apply کر کے بتا ہوں سارے paragraph جو میں نے page کے اوپر چار paragraph use کیا چاروں کے اوپر میں کس طرح سے after اور کس طرح سے before shadow element کو use کر سکتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اب تک آپ نے طریقہ سیکھا css apply کرنے کا external method کونسا method تھا external اس میں میں کیا ہوتا تھا یہ web page آپ اس طرح سے ایک الگ بناتے تھے html کا code اور css کا code الگ رکھتے تھے ایک file میں اور اس کو connect کر دیتے تے link element کے ساتھ آج ہم ایک method use css جس کو ہم کہتے internal method internal method میں کیا ہوتا ہے کہ html کے اور css code کو دونوں کو ایک وقت access بھی کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مشکل نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کھول لیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم html code شروع کرتے ہیں body کے chr files کو create کرنے ضرورت نہیں پڑے گی ایک file کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ دیکھیں میں چار paragraph use کی اور چار وں میں lorem لکھا ہے لکھا اور اس میں میں کچھ additional task نہیں لکھا اور نہ کوئی images لگائیں میں لیکن اگر میں آپ اس web page display دکھاؤ لگا تو آپ حیران ہو جائیں کہ آپ display کچھ اور نظر آئے گا تو یہاں سا right button دباتے ہیں file explorer میں جاتے ہیں اور یہاں right button دباتے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا رہا ہے before the text paragraph اور پھر lorem شروع ہو رہا ہے پھر image آرہا ہے پھر text paragraph کے ساتھ ہو رہا ہے تو دیکھئے میں نے اس کے اندر elements پہ جا کے change ہی نہیں کیا تو یہ possible ہوا ہے شیدو element کے before and after تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ شیدو element جب آپ use کریں گے تو without make change any html element کہ آپ directly جا کے unhtml element کو change کریں آپ شیدو element کے ذریعے اس کے before and کو update کر لیں اور آپ کو element کو change کر نہیں ہے لیکن کیسے تو کیسے کرنے کا طریقہ یہ کہ بنیس کو css یہاں لکھا ہے کیا لکھا ہے content اور اس کے اندر آپ پاس کیا ہے url اور اس کے اندر ایک image کا address پاس کیا جیسے background property میں پاس کیا تھا لیکن اس میں جب بھی آپ before and after use کریں گے تو کوئی بھی چیز insert کرنے کے لیے یا کسی چیز کو بھی change کرنے کے لیے آپ content کی property کا use آنا چاہیے اب یہ content کی property کیا ہے content property css کی property ہے جس کا کچھ مقصد یہ ہے کیا کریں the content property is used with before and after shadow element to insert generated content generated content generated مطلب جو پہلے سے بنا ہوا ہے یعنی کہ آپ کے website کے اوپر جو اس پر کوئی additional content ڈالنا تھا content may be a text content may be a image content may be a html element یعنی کہ یا تو وہ text ہو سکتا ہے یا image ہو سکتا ہے یا کوئی html element ہے وہ insert کرانا ہے اور وہ already generated ہے بنا بنایا ہے تو اس کے لیے it allows insertion of text images تو یہ content property آپ کو help لیکن یہ کس کے ساتھ use ہوگی before and after ساتھ ٹھیک ہے تو content property کی بہت ساری values ہیں کہ normal بھی ہو سکتی non بھی ہو سکتی attribute بھی ہو سکتی open code بھی سکتی no open no close inherit بھی سکتی ہے پرال اس کو discuss discuss کریں گے بات میں لیکن فیلحال ہمیں جیسے پتا چلا images اور text کو insert کرائے جا سکتا ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھیں میں نے کیا content value pass URL اور double quote میں ایک image کا نام اور type لکھا جیسے میں نے image کا نام اور type لکھا تو you can see کہ وہ image اس paragraph کے and پہ یہاں image add کر دیا یہ دیکھئے code ایک بار لکھا اور add چار بار کیا اگر میں 8 paragraph اور لکھ دوں تو 8 کے 8 میں یہ add کر دے گا صحیح تو یہ content property سے image کے sensor کر آتے وہ بھی سیکھ لیا اور کسی بھی selector کے and پہ کسے add اس کے لئے میں لکھا یہ single time تھا اور multiple ہو گیا p again selector اور sheet element use kia before b4 element جب میں use کیا content اور content کے اندر جو text مجھے pass کرنا تھا وہ double quote میں pass کر دیا it can be a single character or word or collection of words ٹھیک جتنہ چاہیں لکھ سکتے کچھ properties بھی use کر سکتے تو میں اس کا color کیا کر دیا font size کیا کر دیا font weight بھی use کر لیا جس کے بعد وہ آپ کو اس طرح سے نظر آنے لگا لیکن ایک minute اس طرح نظر آرہا پھر یہ B capital K سے آرہ ہے سب کے اندر تو اس کے لیے ہم نے shadow element بتا دیا آپ directly assist کیا تو direct shadow element لگ دیا اور اس element کا نام کیا ہے first dash letter تو یہ تمام element کے اندر لکھے جانے والے text کا first letter access کرے گا اب جب وہ access کرے گا letter کو ایکٹر کے اوپر بھی وہی properties استعمال کرتے ہیں جو اس پر applicable جیسے font size ہر element کا پہلا character اس کے second size سے تھوڑا سا extended ہے آرہی بس سمجھ میں تو اس طرح سے آپ shadow element کو کسی بھی selector کے ساتھ آپ easily استعمال کر سکتے ہیں اب دوسری دو approaches ہم نے سمجھ لی direct اور دوسری ہم نے سمجھی via selector اب تیسری approach ہے اس کی class class کے اوپر cases کو use کریں گے تو ہم نے کیا کیا کہ آپ کے لئے اور page بنایا اسی کو save ویس کر کے اس کا میں رہا لکھا ہے shadow element with class اور اس میں کیا کرنے والا ہوں یہاں پر میں نے different قسم کے html element لکھے ہیں میں یہاں پہ div بھی لکھا ہے aside بھی لکھا ہے p بھی لکھا بھی لکھا ہے لیکن ان کو common کرنے کے لیے میں class declare کی جس کا نام رکھا ہے row اور 3 element میں row class use کی ہے جب کہ چوتھے میں میں use نہیں کی تو اب shadow element کو اس class کے ساتھ کیسے access کیا جا سکتا ہے صحیح ہے تو class کے ساتھ access کرنے کا طریقہ یہ ہے dot row یہ define کیا ہو گئی it is declaration of a class اور آگ یہ اس کے ساتھ لگ دیا shadow element تو اس کا مطلب یہ shadow element applicable ہے پر on that class اور یہ class applicable ہے جسے element پر ہم لگائیں گے تو اس میں بھی ہم نے یہ کیا کہ پہلے after میں ایک image لگا دیا اور before میں ہم نے وہ کچھ text لگ دیا before the paragraph اور red bit کر دیا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کا output کس طرح آ رہا ہے تو یہاں سے ہم گئے اور اس کو right button دبا کے ہم نے open with کیا اور یہاں پھر اپلائے بھی نہیں ہوگا یہ بات سمجھ میں آگئی سب کے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ shadow element کا utilize اس طرح سے لیکن میں نے دیکھے اس کے اندر تھوڑھ اور بھی شاید changes کی ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو میں نے یہاں پر نہیں بلکہ ہم نے اس میں آگئے rwd میں اب rwd کی css میں میں نے یہ code جو اس طرح سے لکھا تھا اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آرہا نہیں آرہا آرہا بتائیں اس کا code row key class کے end میں apply ہوگا اب جہاں بھی row key class لگائیں گے تو یہ code کیا ہے یہ code کہا اس کے content وہاں پہ کیا کر دیں blank کر دیں مطلب اگر row کے end میں کوئی بھی content ہے تو اس کو blank کر دیں دوسرا اس نے کہا ہے float جو property آپ نے left کر کے utilize کے اندر اور اگر اگر پہ float property apply ہوئی ہے تو اس کو reset کر دیں reset کرنے لیے آپ لکھیں کلیر بہت اور تیسرا اس نے کہا کہ اس کے بعد جتنے بھی element لکھے جائیں گے وہ سارے block پہ نظر آئے مطلب ایک کے نیچے ایک نظر آئے یہ اس کا function ہے جو row class کے end پہ لگایا ہے اس کی وجہ سے اگر ہم اس کو نہ لگائیں تو ہمارے web بھائی یہ ہوا کہ call dash class جو آپ نے float left لگایا جب float left لگاتے ہیں تو اس کو clear کرانا لازمی ہے ورنہ جتنے بھی block level element ہم آگے لکھتے جائیں گے وہ اس کے اندر ہی add ہوتے جائیں گے ہوا یہ ہے کہ آپ کے 3 element footer اس کے پیچھے چلا پیچھے set کر رہی اس وجہ سے footer footer کی جگہ رہ رہ تھا اور اوپر والے content رہ 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 تو اس کو بھی اس method سے کر سکتے ہیں کیسے یہ click کریں گے اور footer پر جب میں اس کو select کروں گا تو ہمارا text white ہو جاتا ہے اور background کیا ہو جاتا ہے اب ہم اس کو بھی control کر سکتے let's suppose shadow element کے ذریعے اس کو کیسے control کیا جا سکتا ہے ہم نیچے آئے اور یہاں پر آپ کو دکھے گا ہم ایک شیل element use کر رہے جس کا نام ہے selection یعنی کہ جب بھی چار نکھتے کے بعد کچھ نظر آئے وہ shadow element ہے اور اس کا بیگراؤنڈ کلر کیا ہو جائے یہ میں نے کر دیا چونکہ میں نے یہاں پر کوئی selector use نہیں کیا کوئی class use نہیں کی تو it means it will apply on each and every element of html on that web page سب پر یہ apply ہو جائے اور جیسے ہی اب میں اپنے اس کو select کرنا شروع کروں گا بیگراؤنڈ ہو گیا ڈار گریل اور font کیا ہو گیا white میں پھر سے change کر دیتا ہوں اس کو چینج کر دیا میں نے کہا font ہو جائے red اور background ہو جائے white تو نہیں کیوں کر دیتے اور اس کو میں نے save کر دیا یہاں سے اور save کرنے کے بعد اور سوری یہ تو وہ ہے یہ دیکھئے صحیح ہے سوچ میں آرہی بات اس طرح سے آپ اس چیز کو بھی s access کر سکتے ہیں دوسرا ایک اور sheet element میں نے use kiya first line اگر میں اس کو p کے ساتھ b کے ساتھ یا live کے ساتھ use کروں گا تو each of each first line of each element لیکن میں directly لگا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تمام element کی پہلی line جو ہوگی اس کا font color کیا ہوگا green ہوگا چلے میں آپ سمجھانے کیلئے اس color unique دیتا ہوں اور اس کو یہ